تو دوستو یہ ہے اوپو اے ون پرو 5 جی جس کو چائنا کی مارکٹ میں لاؤنج کر دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ اس سمارٹ فون کی جو انبوکسنگ کی ویڈیوز ہیں انہیں بھی لیک کر دیا گیا ہے اور یہ جو سمارٹ فون ہے خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ ساتھ ایک کرو ڈسپلی کے ساتھ آئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو سپیسیفیکیشن ہوگی وہ بھی کافی کمال کی ہونے والی ہیں آج کے اس ویڈیو میں اوورال اس سمارٹ فون کا ریویو کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ سمارٹ فون آپ کو کیسا دیکھنے کو ملتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بات کریں گے کہ یہ سمارٹ فون پاکستان میں لاؤنج کیا جائے گا یا نہیں اگر کیا جائے گا تو کس پرائیس سیکمنٹ میں لاؤنج کیا جائے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں سمارٹ فون کے ڈیزائن ان بیلڈ کوائلٹی کے بارے میں اور اگر آپ اس سمارٹ فون کے فرسٹ ایمپریشنز کو دیکھتے ہیں تو یہ جو ڈیزائن ہے آپ کو کافی حد تک ہواوے یا آنر کے جو پرانے سمارٹ فونز ہوتے تھے کافی حد تک ویسا دیکھنے کو مل جائے گا بٹ اوورال اوپو نے اس کے ڈیزائن پر کافی کام کیا اور دیکھنے میں یہ جو ڈیزائن ہے کافی خوبصورت دیکھنے کو مل جاتا ہے جس میں آپ کو تین کلر اپشنز دیکھنے کو مل جائیں گے بلو بلیک این وائٹ تینوں کلرز دیکھنے میں کافی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ جو سمارٹ فون ہے کرف ڈسپلے کے ساتھ آئے گا اس سمارٹ فون کی فرنٹ سائیڈ پر آپ کو 6.7 انچز کا ایک آلٹ ڈسپلے دیکھنے کو مل جائے گا فل ایچ ڈی پلس کی ریزولوشن کے ساتھ جس میں آپ کو 120 ہرز کا ہائی ریفرش ریٹ اور 360 ہرز کا ٹائچ سیمپلنگ ریٹ دیکھنے کو ملے گا 8 bit کی کلر سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گی HDR10 کی سپورٹ دیکھنے کو مل جائے گی کرپ ڈسپلے ہونے کی وجہ سے یہاں پر جو ویووینگ اینگل ہونے والے ہیں اس سمارٹ فون کے وہ کافی کمال کے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس سمارٹ فون کی جو چن ہے وہ بھی آپ کو کافی پتلی دیکھنے کو مل جائے گی اوورال جو ڈسپلے ایکسپلیرینس ہے اس سمارٹ فون میں آپ کو کافی کمال کا دیکھنے کو ملنے والا ہے اور آگے موف کرتے ہوئے اس سمارٹ فون کی سپیسیفیکیشن کی بات کی جائے تو اس سمارٹ فون میں آپ کو آؤٹ آف دا باکس انڈروائی 13 دیکھنے کو مل جائے گا کلر آئیس 13 کے ساتھ USF 2.2 کی سٹوریز ٹائپ دیکھنے کو مل جائے گی LPDDR4X کی ریم دیکھنے کو ملے گی اور پرفورمس کے بارے پر بات کی جائے تو پرفورمس کے معاملے میں بھی یہ جو سمارٹ فون ہے کافی کمال کی ڈیوائیس ہونے والی ہے اس سمارٹ فون میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا سنیپ ڈریکن کا 695 کا ایک 5G پروسیسر جو کہ پرفورمس کے پانڈ آف یو سے کافی اچھا ہے سپیشلی میٹ رینج میں اور ساتھ میں آپ کو 12GB کی ریم دیکھنے کو مل جائے گی ویچول ریم کا آپشن بھی دیکھنے کو ملے گا 8GB کا مطلب آپ 12GB سے بڑھا کر 20GB تک ریم بھی بنا سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو 256GB کی سٹوریج دیکھنے کو ملے گی پرفورمس کے معاملے میں اور سپیشفیکیشن کے معاملے میں یہ ڈیوائیس کافی کمال کی ہونے والی ہے اور اگر ساتھ میں اس سمارٹ فون کی کیمرہ سپیشفیکیشن کے بارے میں بات کی جائے تو کیمرہ سپیشفیکیشن آپ کو اتنی خاص تو نہیں دیکھنے کو ملتی بیک سائیڈ پر آپ کو دیول کیمرہ سیٹ اپ دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کیمرہ مارڈیول ہے وہ آپ کو کچھ اس ٹائپ کا دیکھنے کو مل جائے گا جو مین پرائیمری سینسر ہے وہ آپ کو 108 میگا پکسل کا دیکھنے کو ملے گا اور ساتھ میں آپ کو 2 میگا پکسل کا ایک ڈیپ سینسر دیکھنے کو مل جائے گا الٹرہ وائیڈ اینگل آپ کو یہ سمارٹ فون میں نہیں دیکھنے کو ملے گا فرنٹ سائیڈ پر آپ کو 16 میگا پکسل کا سیلفی کیمرہ دیکھنے کو ملے گا جو کیمرہ گیم ہے افکورس اوپو کا سمارٹ فون ہے تو آپ کو کافی اچھی ہی دیکھنے کو مل جائے گی بٹ اوورال جو کیمرہ گیم ہے جب یہ سمارٹ فون لاؤنج ہوگا تب ہی دیکھا جائے گا اگر اس سمارٹ فون کی بیٹری کے بات کی جائے تو 4800 mAh کی بیٹری دیکھنے کو ملے گی جس میں آپ کو 67 وات کی پاس شارجنگ دیکھنے کو مل جائے گی جو کہ اس سمارٹ فون کو تقریباً 35 سے 40 منٹ میں فل چارج کر دے گی جو بیٹری بیک اپ ہے وہ بھی آپ کو تقریباً ایک دن کا مل جائے گا سو اوورال کچھ اس سمارٹ فون کو چائنہ کی مارکٹ میں لاؤنج کیا گیا ہے بٹ دیکھنا یہ ہے کہ یہ سمارٹ فون پاکستان میں لاؤنج کیا جاتا ہے یا نہیں ابھی تک جو لیگز اور نومرز کی مطابق جو نیوز نکل کر آئی ہے یہ سمارٹ فون میں بھی پاکستان میں لاؤنج نہ کیا جائے بٹ ابھی تک اس کو کنفرم نہیں کیا گیا بٹ اوورال آپ کو کیسا لگا اوپو کا یہ سمارٹ فون لیٹ می ناو ان دو کمنٹ سیکشن بیلو آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں اتنا ہی پیس این السلام علیکم